ہائی یوٹیوب عدیل آپ کی خدمت میں اپنے اسی سیگمنٹ کے ساتھ میرے خرگوش خرگوش میرے ریلیکس کر رہے ہیں ہوا بہت پیاری چل رہی ہے موسم آج تھوڑی سی دھوپ آئی ہے ورنہ تین دن سے کنٹینیوسلی بارش ہو رہی ہے اور ملیشیا میں آپ کو اگر پتہ ہو کہ بارش بہت زیادہ ہے دوستو یہ تو ہو گئی موسم کی بات اور آتے ہیں اپنے ٹاپکوں کی طرف دوستو ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے میرے پاس مجھ سے کافی دوستوں کا سوال آ رہا ہے اس کے بارے میں کیا ری بریڈ ہونے پر خرگوش پریگنٹ ہو سکتا ہے دوستو پہلے تو یہ کہ اس سوال کو تھوڑا سا میرے بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے لیکن میں جتنی دفعہ بھی سمجھا ہے میرے پاس کافی دفعہ یہ سوال آ چکا ہے اور میں کافی دفعہ اس کا جواب دینے کی کوشش کر چکا ہوں لیکن آج اس پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس سوال کی نویت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ری بریڈ ہونے کا مطلب کیا ہے لیکن میں اس کا پھر بھی جواب دے رہا ہوں بریڈنگ کے بارے میں آپ کو کہ بریڈنگ کیسے کرائی جاتی ہے تو اس سے شاید اگلی دفعہ یہ سوال کلیر رہے گا تو دوستو شروع کرتے ہیں کہ بریڈنگ کیسے کرائی جاتی ہے ری بریڈ اور بریڈنگ میں کیا فرق چل رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ کیونکہ پوچھنے والے کا سوال میرے پاس بھی تک کلیر نہیں ہے خیہ بریڈ کیسے کرائی جاتی ہے دوستو بریڈنگ کرانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے بریڈنگ جو کرائی جاتی ہے جو موسٹ پریفیر جو ریکمینڈڈ ہے میرے پاس فارم میں اور جو لوگ اور بریڈنگ کرا رہے ہیں ان کا پروسیجر کیا ہوتا ہے ان کا پروسیجر ہی ہوتا ہے کہ نر اور مادہ دونوں کو الگ الگ پنجروں میں پالا ہوا ہے اور جب بھی بریڈ کرانی ہے مادہ کو اٹھایا فیمل ریبیٹ کو اٹھایا اور نر کو دیا نر مادہ رازی تھی بریڈ ہوئی فورا بریڈ ہوئی بریڈ ہونے کے بعد میں نے ایک فال آف ہو چکا بریڈ ہوئی ایک فال آف ہوا ایک فال آف ہونے کے بعد میں نے اور ٹائم دے دیا میں وہی پہ کھڑا ہوں میں کہیں نہیں جا رہا میں وہی پہ کھڑا ہوں ایک منٹ کے بعد دوبارہ سے میل نے پھر بریڈ کی فور اگزامپل چلنے یہ باتیں میل نے پھر بریڈ کی سیکنڈ فال آف ہو گیا میں پھر کڑا ہوں میں نے ایک منٹ کو میں تھوڑا سا اور ٹائم دیا ایک منٹ کے بعد پھر میں نے اور میلنے اور میلنے اور بریڈ کر لی اب اس کے اندر جتنی بریڈے آپ ایڈ کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو چار بریڈے ہو چکی اسی ٹائم پہ مطلب ٹوٹل ٹین فیفٹین ٹوینٹی تھرٹی فورٹی منٹس کے اندر اندر اگر تین سے چار یا پانچ یا ساتھ یا آٹھ یا نو بریڈے آپ نے دیکھ نہیں فال آف دیکھ لیے تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ بریڈ ہو چکی فال آف ہو گئے تو یہ ایس کمپیر صرف ون بریڈ کہلاتی ہے یہ سنگل بریڈ کہلاتی ہے اس کو ری بریڈ نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں سنگل بریڈ یہ سنگل ہی بریڈ کاؤنٹ ہوتی ہے ہم نے اتنے سارے فال آف کیوں کرائے جیسے میں میں اپنی بات کروں اگر کیونکہ میں اپنے اپنے ہی سسٹم کو جانتا ہوں میں کس طریقہ سے چلتا ہوں میں اپنے حساب سے بات کروں میں تین سے چار فال آف لیتا ہوں میل سے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں لیکن پھر اسی ویڈیو کے حوالے سے پھر ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ میں تین سے چار فال آف کیوں لیتا ہوں؟ ایک تو یہ ہے کہ میک شور کے فیمل جو ہے وہ پرپر بریڈ ہو چکی ہے فرص بریڈ بھی انف ہوتی ہے ایک بریڈ بھی انف ہوتی ہے یہ آپ کو پہلے بتا دوں ایک بریڈ بھی انف ہوتی ہے اسی سیگمنٹ میں آپ سے اسی پہ بات کروں گا لیکن اس کو دماغ میں رکھیں کہ ایک بریڈ بھی انف ہوتی ہے لیکن میں نے تین فال آف لیے اس کی وجہ کیا ہے کہ میں میک شور کر رہا ہوں کہ نئے پروپر بریڈ ہو چکی ہے پروپر بریڈ ہو چکی ہے اور پریگنٹ ہو گئی ہوگئی ہے یہ تین فال آف سے Wakнуть پروپر بیڈ کا مجھے ہو گیا لیکن میں نے پھر بھی تین یا چار یا پانچ فال آف کروا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جیسے سیٹ اپ ہے میرے پاس تین مادہیں یا چار مادہیں ہوتی ہیں تین فی میل یا چار فی میلیں ہوتی ہیں اور میرے پاس ایک میل ہوتا ہے تو ایک میل کو تقریباً مہینے کے اندر ایک یا دو دفعہ بریڈ کرنے کا چانس ملتا ہے تو میں اپنے میل کو کھول ڈاؤن کرنے کے لیے کہ وہ کھول ڈاؤن ہو جائے اس کی جو مطلب اس کی جو نیڈ ہے وہ پوری ہو جائے اس وجہ سے میں اس کو 4 3 4 5 فال آف 6 فال آف بھی دے دیتے ہیں کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر مجھے اس مہینے میں صرف ایک ہی بریٹ کرانی ہے تو میں اپنے میل کو 8 فال آف تک ہونے دوں گا کہ میرا میل جو ہے وہ تھنڈا ہو جائے تو صرف اس وجہ سے فال آف ہم دو ریزن ہے جس کی ویسے لیتا ہوں اب وہی بات کرتے ہیں کہ ایک فال آف کے اوپر جو میں نے بھی آپ کو پوائنٹ کیا تھا ریسرچ ریسرچ این آرٹیکلز کے حساب سے اگر سٹڈی کے حساب سے اگر بات کی جائے تو مطلب جو جنہوں نے سٹڈی کی ہے جنہوں نے ایکسپیرمنٹ کی ہیں ان کے حساب سے یہ بات ہے کہ جب جب میل ریبٹ فی میل کے ساتھ بریٹ کرتا ہے تو فی میل ریبٹ تب تب ایک ریلیز کرتی ہے تو اس کے مطلب اس کے حساب سے اگر آپ نے نمبر آف بی بی انکریز کرنے ہوں تو مادہ کو زیادہ سے زیادہ بریٹ کروای ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک ریلیز کرے گی اور اس کے بچے زیادہ سے زیادہ ہوں گے اس زیادہ سے زیادہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہم نے بریڈ کرائی وہ زیادہ سے زیادہ میں بریڈ میں آگئی نہیں وہ نہیں ہوتی ان ریسرچ کرنے والوں کا جو طریقہ ہے انہوں نے اس طریقے سے بتایا کہ آپ نے ابھی فیمیل کو نر کو دیا میل کو دیا اور میل نے بریڈ کری فال آف ہوا اور فال آف ہونے کے بعد آپ نے مادہ کو پھر سے ہٹا لیا اور آٹھ گھنٹے کے بعد ایٹ آورز کے بعد آپ نے مادہ کو دوبارہ سے دیا اور پھر سے بریڈ کروایا نر کو دیا اور نر سے پھر بریڈ کروایا پھر فال آف ہوئے اور پھر آپ نے مادہ کو ہٹا لیا یہی عمل پھر آٹھ گھنٹے کے بعد کیا آپ نے آٹھ گھنٹے کے بعد پھر آپ نے یہی عمل کیا تو پھر بریڈ ہوئی اور مادہ نے پھر ایک ریلیس کیے اور وہ پھر سے فال آف ہوا اور پھر آپ نے میل کو ہٹا لیا اس تھیوری کے حساب سے آپ کے پاس 24 آورز ہیں آپ 24 آورز میں جو ہیں وہ بریٹ کرا سکتے ہیں اسی تھیوری کے حساب سے دوستو میں نے یہ پرسنلی ایکسپیرمنٹ کیا ہے آٹھ گھنٹے کے بعد اور سولہ گھنٹے کے بعد دو دفعہ میں نے بریٹ کروائی ہے مطلب پہلے بریٹ کرائی پول آف ہویا ایک میں نے ہٹا لیا نرک مادہ کو پھر آٹھ گھنٹے کے بعد پھر مادہ کو دیا پھر پول آف ہویا پھر میں نے مادہ کو ہٹا لیا اور پھر سولہ گھنٹے کے بعد پھر میں نے دوبارہ دیا مطلب آٹھ اور آٹھ سولہ مطلب پہلے آٹھ اور پھر آٹھ گھنٹے کے بعد میں نے دوبارہ سے دیا اور پھر فال آف ہو اور پھر میں نے مادہ کو اٹھا لیا لیکن میرے پاس میں نے یہ صرف ایک دفعہ کر کے دیکھا میرے پاس جو مادہ تھی وہ تقریبا اس کا ایوریج تھا سات سے آٹھ سات سے آٹھ بچے سات سے آٹھ بچے سات سے آٹھ بچے یا نو بچے مطلب آپ سکس ٹو نائن اس کا ایبریج رکھ لیجئے مادہ کا سکس ٹو نائن اس کا ایبریج ہے اور جب میں نے یہ پروسس کروایا تو مجھے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی کہ جو وہ ایک دفعہ بریڈ ہونے پر بھی تقریباً چھے سے آٹھ آٹھ یا نو بچے دیتی تھی تو اس پروسس کے بعد بھی اس نے میرا خالد سے ایٹ جہاں تک یاد ہے آٹھ بچے دیئے تھے میرا خالد سے تو مجھے تو کوئی نمبرز اور بیبی انکریز ہوتے میں نہیں دیکھے لیکن تھیوری ہے آرٹیکلز ہیں اس کے اوپر ریسرچ ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ بھی عزمائیں اور اگر ایسا اس میں کچھ بہتری ہے تو پلیس مجھے انفارم کریں کیونکہ میں نے کیا تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پتا چلا اس کے بعد سے پھر میں نے نہیں کروایا میں نے کہا نہیں آپ پھر ہاتھ گھنٹے کے بعد دیں پھر ہاتھ گھنٹے کے بعد دیں لیکن میرا یہ میں نے جب ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھا تو مجھے تو کوئی ریسرچ نہیں دیکھا لیکن ریسرچ ہے کہہ رہی ہے دوسری چیز ایک اور بات پہ بات کروں یہ سنگل بیٹ کے بارے میں بات کی تھی اور ون بریٹ بھی اگر آپ کرا دیں جو فارم ہوتے ہیں جہاں بڑے بڑے فارم ہوتے ہیں جہاں پہ میل نے ایک وقت میں دس مادوں کو بریٹ کرنا ہوتا ہے وہاں پر اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پر ایک ہی سنگل بریٹ ہوتی ہے خالی ایک مادہ کو مادہ میں نے ڈالی بریٹ ہوئی فال آف ہوا ہٹھا لیا مادہ کو فورا نرکوز سیکنڈ بریٹ کا چانس ہی نہیں دے رہے کیونکہ آج میرے میل نے دس مادہوں کو بریٹ کرنا ہے تو مجھے اس کی انرجی دس مادہوں تک لے کے جانی ہے ایسا نہیں ہو کہ چھتی مادہ پہ ساتویں مادہ پہ وہ بیٹھ جائے تھک گیا ون بریٹ پہ ہی کام لوں گا اور ون بریٹ پہ بھی پیگننسی ہوتی ہے سمجھے آپ بات کو مطلب سنگل بریٹ بھی انہف ہے سنگل فال آف ہوا وہ بھی انہف ہوتا ہے تو دوست جو پوچھتے ہیں کہ کیا ایک بریٹ انہف ہے یا دس بریٹے کرانا ضروری ہے یا چار بریٹے کرانا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں ہے آپ کے اوپر ہے میں نے اس کا ڈیٹیلز میں آپ کو جواب دے دیا ہے کہ آپ کے اوپر ہے آپ اپنے میل کو تھنڈا کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس دماغ میں کوئی اور تنکنگ ہے تو اس کے حساب سے یہ لیکن سنگل بریٹ بھی انہف ہوتی ہے ایک اور ریسرچ کی جہاں تک بات چلی تو ریسرچ کے اوپر آپ کو ایک اور بات کر دوں موڈرن ریسرچ ہے یہ تقریباً کوئی میرے خال سے تین سال یا چار سال پہلے کی کچھ اس قسم کی ہے مجھے صحیح سے یاد بھی نہیں تین چار سال پہلے کی ریسرچ ہے اس ریسرچ کے حساب سے انہوں نے ایک نئی انہوں نے ایک اور بات بتائی اور جو دیکھنے میں آئی بھی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے اور میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے یہ چیز کہ وہ ایسے ہے کہ آپ نے اگر مادہ کو آج بریٹ کر آیا فور ایکزمپل ٹوڈے آپ نے بریٹ کر آیا تو آج سے ٹوئنٹی فائیو ڈیس کے بعد مادہ اگین بریٹ کے لئے تیار ہے کسی اور میل سے یا اسی میل سے دوبارہ بریٹ لینے کے لئے جبکہ وہ پریگنٹ ہے تو یہ بڑی شوک کی بات ہے کہ ایک ٹائم پہ مادہ پریگنٹ ہے لیکن پھر بھی وہ ایک اور بریٹ لیتی ہے اور پریگنٹ ہونا پھر چاہتی ہے ریسرچ کے حساب سے انہوں نے جو بات کی ریسرچ کے حساب سے فیمل ریبیٹ کے اندر دیکھا گیا ہے کہ اس کے اندر جو دو آوریز ہیں اس کے اندر دو آورییاں ہیں مطلب وہ ایک آوری میں ایک ایکس کو کیپ کر لیا تو ٹائم ٹائم ڈیس کے بعد اس کی دوسری آوری تیار ہے کہ وہ بریٹ لے کر اور وہ ایک کو کیپ کر لے اس طرح سے آپ کی مادہ بچے دینے کے بعد بھی پریگنٹ ہے لیکن یہ پروسس میں کسی کو بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کوئی ایکسپیرمنٹ نہ کرے کوئی کچھ نہ کرے اس میں پرابلم زیادہ آتی ہے اس میں پرابلم اس طرح سے آتی ہے کہ مادہ جو ہے فیمل ریبیٹ جو اس بچوں کو اس نے بریڈ ڈیلیوری کر دی لیکن ابھی بھی وہ پریکنٹ ہے تو پریکنٹ ہونے کی وجہ سے اس کا مزاج ابھی تلق اکھڑاوا ہے مزاج اس کا دوسرا ہے وہ بچوں کو مارے گی بچوں کو ہرڈ کرے گی وہ اچھی ماں تھی لیکن وہ اچھی ماں ثابت نہیں ہو پائے گی بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کا آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ ڈیلیوری کے ٹائم پہ ملکہ جو وہ بریڈ ہو جاتی ہے ڈیلیوری کے ٹائم پہ اس کی عجیب سی حرکتیں ہوتی ہیں وہ پنجرے کو نوچ رہی ہوگی یہ نوچتی ہے دوسرے کو نوچ رہی ہوتی ہے اس کو مار رہی ہوتی اس کو کاٹ رہی ہوتی ہے تو وہ یہی کیونکہ پریکنٹ ہے تو وہ بچوں کے ساتھ بھی یہ کرے گی اور بچے ضائع ہونے کا زیادہ چاند سکتا ہے بچوں کے مطلب ڈینجر زون میں آپ کھڑے ہو جائیں گے تو پلیز اس کو مت کیجئے گا میں نے صرف آپ سے یہ ریسرچ شیئر کی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا ہیپن ہو جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن خود سے کوشش نہ کریں اس کام کو کروانے کی ورنہ آپ کو پرابلوم آئے گی پریشانی ہوگی ڈیفیکلٹی میں آئیں گے تو دوستوں یہ تھا ٹاپک ریو ریٹ کے بارے میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال تھا ریو ریٹ کے بارے میں میں نے اس کو پوری طریقے سے کلیر کیا ہے اور اب میرے کوئی بھی دوست کا سوال آئے گا تو میں اسی ویڈیو کو پوسٹ کروں گا تو ہوفیلی کہ میں نے آپ کو کلیر کیا ہوں تو دوستوں پلیس لائک کیجئے بیل پر کلک کیجئے سپورٹ دیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور ایس آلویس السلام علیکم